اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل صوفی وہ ہوتا ہے آج جس باکمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضور غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی کسی نے پوچھا تک حضور غوث آزم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کیا ہے آپ نے اپنی اڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں تو میری ولایت کی بات کرتے ہو میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا شیخ سادی بول پڑے کہنے لگے غوث آزم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم میں نے حاصل کر لی پر میں تقریر یہ بڑا ضروری کام ہے یہ بڑا ضروری کام ہے جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث آزم کے بھی پیر ہیں یہ تو حضرت داتا علیہ جویری کے بھی پیر ہیں حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں فرماتے ہیں میں عالم بن گیا پڑ گیا میرے مامو بھی تھے میرے مرشد بھی تھے حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر میں کہتا ہے حضور ابھی میں نیک نہیں ابھی میں خود ٹھیک نہیں میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں کہتے ہیں میں ٹال دیتا میرے نصیب دیکھو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا فرماتے ہیں اچانک ٹھنڈی خوشموں میں پھیل گئیں میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میری وچھ آیا ماہی تے میں گالوے چپا لیا باما تے ڈردی ماری یاکھو بھی نہ کھولا کہتے ہیں فیر بھی چھڑنا جاما کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا محبوب نے بڑا ہی نوازا کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو حلقہ سا جملہ میٹھی سی بات ایک جملہ بڑا میٹھا سا جاتے ہیں دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یاد تقریر کیا کر داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا اب تو ضرور کروں گا کھول کے کروں فرماتے ہیں میں جب اٹھا فجر کی ازان ہوئی وضو کیا سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے تو مجھے تو ہوا ہے نا پیر صاحب نے بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سے آنے ہوتے ہیں نا ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے کسی درویش نے ایک شیر کا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنا ویکھے آنئیوں کرن گلان جنا ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں جنا ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں بولا جاتا بھی نہیں تو کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر تھا کہتے ہیں میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ساتمی صحف میں تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدھار ہوا ہے تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کہنے لگے جنید آگے آجا فرماتے ہیں میں تیسری صحف میں آگیا تو کہنے لگے چلی یار تھوڑا اور نیڑے آجا کہتے ہیں میں قریب جا کے پہلی صحف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا حضرت کے ساتھ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشب کے تو شیخ تسبیح رول رہے تھے ادھر دیکھنا میری طرف تسبیح پھیر رہے ہیں اور تسبیح پھیرتے پھیرتے اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کروگے نا جڑے مہرم آراز حقیقت دے اب کروگے نا تقریر تو میرے اندر تو چور تھا میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے چور تھا نا کہ مجھے پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں اب کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کروگے نا تقریر کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی لبو لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے گرے تو خانہ خراب کر دے فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کال جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا تو مالک نے پوچھا کہ سرری کوئی بات بتا تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا کبھی تیرے حبیب کا ادھر کپھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا لوگوں کا بھی نفع ہوگا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی اللہ ہو اکبر کا تو میرے کپڑے پھٹ گئے بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی کہتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا مابوبہ مجھے معاف کر دے مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاوں کی برکت سے فرماتے ہیں تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ مابوب خود فرماتے ہیں جو نیت تقریر کیا کر کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا مابوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلیگ ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کام ہے ہر آدمی کی ذینی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا مو تو کھولو ذرا کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضور نے سات دفعہ لواب دہان میرے مو میں ڈال دیا فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آگئے تو فرمانے لگے عبدالقادر مو کھول نا بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضرت علی نے چھے دفعہ لواب دہان ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے چھے دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر ہے حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھے دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر ہے سہابا تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا ہے وہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا بھرتا ہے حضور غور سے آزم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کاروان بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑھ گیا فرماتے ہیں پھر جامع مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرہ میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علی کاری کہتے ہیں غوث آزم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نے نوٹ کرنا اور حضور غوث آزم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مدافعانہ سے عمل بڑا شرمندہ سے اللہ بولہ جادی وہ غوث پاک ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک جھجک کے حضور غوث آزم میں نے کہا ہو تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے تو ڈھڑا ہے کرامت سے ڈھڑا ہے مجھے بیان کرنے دے میں بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دے اللہ علیکاری علی رحمہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوث آزم خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث آزم ہاں ہاں کھل کے دے کے کھل کے بات کر رہا ہوں ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا اب میں چپ کر کے سبق پڑھو شگید شگیردوں کو پڑھا رہا ہے چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چند گھنٹے تو ایک کافلہ آگیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے حضور غوث آزم کے سامنے کھڑو میں کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی بڑی کرم نوازی وہ شگیرد کہنے لگے ہوا کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا کہتے ہیں حضور غوث آزم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو بار نکال لیا اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانے گئے تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے ان کے کانوں کے کانوں کے پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے وہ تو حضور غوث آزم کی بات نہیں ماننا پڑھ نہ سورہ نمل پڑھ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھیں دربار میں فرمایا ملکہ بلکیز کا تخت چاہیے تم قرآن نہیں پڑھتے ملکہ بلکیز کا تخت چاہیے ایک جن اٹھا اس نے کہا دربار برخواست ہونے سے پہلے دربار کے برخواست ہونے سے پہلے بے شک آپ پانچ منٹ میں برخواست کر دے تخت آ جائے گا ہزاروں میل دور تھا پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے شرمندہ شرمندہ سا لبو لہجہ ہمارا لبو لہجہ شرمندہ نہیں اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندائی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں ہمارے لبو لہجہ میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ بچ کے جملے حضرت سلیمان سے آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے ایک اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا پورا علم نہیں تھا اس کے پاس کتاب میں سے حضرت عاصب بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں فرمایا کب لاؤ گے انہوں نے کہا پلک جفکنے سے اگر سارے بولے تو لطف آئے گا پلک جفکنے سے پہلے آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا پھر آیا کے نہیں بولے آیا نہ حضرت عاصب بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہیں رہے آیا نہ تخت اسی فوٹ ٹونچا اسی فوٹ چوڑا اسی فوٹ لمبا اتنا بھاری کہ شاید پچاس سو لوگ نہ اٹھا سکیں وہ آیا سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے تو جناب عاصب بن برخیہ کہنے لگے حاضہ من فضلی ربی سبحان اللہ یہ میرے رب کا اور جن پر نرہ فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِيَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا قَبِیرًا مابوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے فضل نہیں فضلے قبیر ہے تو جن پر نرہ فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے اور جن پر فضلے قبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے وہ نہیں بچا سکتے ڈرڈر کے کیوں بات کرتے کھل کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو اور اس سے مراد ہر حضور غوثِ آزم کا نام لینے والا قادری ہے خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر یا اللہ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملہ علی کاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں کون سی لکھیں اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں کون سے اعظم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مرد زندہ کیا تمہارے نبی نبی کو کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مرد زندہ کیے پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا باز پکڑ کے جنجوڑا فرما نے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ عزور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برتن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے سبحان اللہ پھر فرمایا کم بے اذنی اللہ اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوثِ آزم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے حضور کا غلام بننا ہے اوہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے ایک آدمی سے حضور غوثِ پاک نراز ہو گئے ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد نہ رس جاوے کہ جنہ دے پیر رس جان دے وہ جیون دے بھی وہ مرے ہی رہن چل دھوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو ہر ایک سے کہا ہے میرے لئے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسی عبدالقادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگے سونے ہم ماف کر دے فرمانے لگے تو نے ہی دیر کر دیا میں تو کب سے ماف کیے بیٹھا ہوں تو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے ماف کرنا سکھایا ہے حضور غوث پاک واز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوث آزم جب تقریر کرتے ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی خطاب ہو رہا تھا لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک کے کہنے لگے کہ یا اللہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش برسا دڑا دے سارے اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی رکھنے ہے تو راک بھیجنے ہے تو حضرت یحیٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث آزم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی غوث آزم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے لونکنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کہ آج تو آنسو رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑ جاتی ہے ہر جگہ چڑتی کہیں کہیں چڑ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑ جائیں پھر مزہ آ جاتا ہے نا انکار کریں اج میرا اج موسم بڑا سہانا مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانا تیرے کول اتر پرانا تے ساڑا درد بھی بڑا پرانا تے میرا ہس ہس ٹال نا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا کبھی کبھی ایک محول ہوتا ہے نا کبھی کبھی حضور غوث عظم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے معبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سالی یا ربیہ ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوث عالم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤں آن تجھے سناو رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتا ہے حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ایک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا غوثے پاک اٹھے تقریر وہیں رہ گئی علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے غوثے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم غوثے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ حضور یہ کیا ہوا میں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج غوثے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہے ظاہری آنکھوں سے عالم وجد میں کیف میں سرور میں اور جب غوثے آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوبار اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہدایے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرت یحیٰ بن نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعے ہیں نا کیلکولیٹر ہے باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کچھ چیز گننی ہوتی تو گھٹلی ڈالتے ہیں یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لیا ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیزرا اٹھا تو تیزری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا بھر بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوہ سے پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یہیہ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے عیسانیوں کا بڑا عالم تھا وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعرف کرایا ہے وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں حضرت باعجز بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشوہ کوئی نہیں وہ میری پیشوہ ہی کیسے کرے گا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سعودہ نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روانیت ہی نہیں فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں ان نسبتوں کی بڑی امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں لطف کی باتیں چھیڑ دیا میں نے آج مضمون لطف کہنا امام محمد حضرت امام آزم کے شاگرد ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت سب مسئلہ پوچھنا ہے فقہ کے امام تھے کہا پوچھو پوچھو مسئلہ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لائے ہوں کیا ہم کیا کہتے ہیں پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ میں ایک پیٹی لائے ہوں ایک ٹوکری سیو کی بھری ہوئی حضور اب میں نے کھول لیا ہے تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہیں آدھے ٹھیک ہیں آدھے خراب ہیں تو میرے لیے فتوہ کیا ہے صحیح صحیح راک کے باقی واپس کر دو تو امام محمد فرمانے لگے نہیں شریعت کہتی ہے یا سارے راک یا سارے واپس کر یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے رونے آپ لگ گئے ہیں کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آگئی ہے قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے کسی پیر کے مرید جائیں گے اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے جب غوثی علم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ یا سارے بھیج یا سارے رکھ تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں اس لئے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اندھو فرمانے لگے میں نے ارز کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نمریں تو فرمایا عبدالقادر جوادہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے ان کو معمولی جانتے اور حضور غوث پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے میں نے لیا بھی تھا خید دفعہ لیکن بات بڑی کمال ہے غیر و لکھی ہے اور میں نے تو ایک حوالے کے لیے پوری کتاب دس جلدوں کی مگاہ کے رکھی ہوئی ہے ایک حوالے کے لیے ایک بات کے لیے غوث اعظم کا دھو بی فوت ہو گیا کون ہے دھو بی پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے حضور غوث اعظم کا دھو بی فوت ہو گیا کپڑے دھوتا تھا تو بعد میں اس دھو بی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کہا نے لے کچھ بھی نہیں فرشتے نے آکر پوچھا مان ربو کا رب کون ہے تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھو بی ہوں اس نے پوچھا مان دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھو بی ہوں فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا بتا رب بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے کہتے ہیں دو تین دفعہ کا جاگ رہے ہیں آپ لوگ دو تین دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں کہتے ہیں حضور غوثِ آزم اس کی قبر میں تشریف لائے قبر میں قبر میں قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر دیوچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرا حضور غوثِ آزم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے یہ کوئی لا بارس ہے اس کو تنگ کر رہے ہو کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دو کے دیئے یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے میں تابدار رہا ہوں مجھے رب بھول گیا ہے فرماتے ہیں حضور غوث عظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے بات ختم ہو گئی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمایا حضور غوث عظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہیں وہیں بغداد شریف بغداد شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں ساری دنیا دیکھئیے صویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے یہ عبدالقادر کاستانہ ہے یہ غوث پاک کا دربار ہے آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا اس لیے کہ یہ غوث عظم کا دروازہ ہے یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے غریبوں کے لیے مجبوروں کے لیے غوث عظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا فرمایا کیوں روتے ہو اس نے عرض کی حضور غریب ہوں ملا سکا تھا دھار سفر کرا دے ادھار اس نے کرایا نہیں رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا ضروری کام تھا دریا کے اس پار غوث عظم دوڑے گئے سو دینار لائے ملا واپس آیا تو اس کو سو دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا جو غریب ملے اسے عبدالقادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے غوث عظم درمیان اولیاء ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا